رمضان کریم رمضان کریم بارک علیکم الشہر ان میں نہیں ہے مسئلہ میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کفارہ یا فدیہ خود سے دینا واجب نہیں ہے آپ کسی اور کو اپنا وکیل بنا سکتی ہیں کہ وہ آپ کے بحاق پر یہ فدیہ یا کفارہ دے دیں یہ ایک مسئلہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کفارے اور فدیہ میں پیسے کافی نہیں ہیں کفارے اور فدیہ میں تعام ہی دینا ضروری ہے ایک مد تعام یا ایک مد تعام دیں کوئی بھی کھانے کی چیز بریانی ایک پونہ کلو بریانی کا پیکٹ بنا کے آپ دے دیں یہ بھی ہو سکتا ہے یا پونہ کلو آٹے کا پیکٹ بنا کے دے دیں یہ بھی ہو سکتا ہے علم آٹا وہ بچارہ کس طرح کھائے گا خالی آٹا وہ اس کا سردر ہے آپ کا سردرد ختم اس کا سردرد شروع کہ خالی آٹا کیسے کھائے گا علم پراتھا بنا کے کھالے گا عرض خدمت یہ ہے کہ آپ پر جو واجب ہے کفارے کی شکل میں یا فدیہ کی شکل میں وہ تعام یا آٹا واجب ہے اور یہی دینا واجب ہے حتیٰ اگر آپ ڈائریکٹلی خود سے بھی فقیر کو دے رہیے تو آپ پیسے نہیں دے سکتے آپ کو یہ چالیس روئے لو لے آرے ایک کلو آٹے کے پونہ کلو آٹے کے یہ نہیں کر سکتی آپ آپ پر جو واجب ہے وہ یہ واجب ہے کہ اس کو کھانا پہنچائیں یا آٹا پہنچائیں اچھا اس میں ایک گنجائش نکلتی ہے میں ابھی اس کو بیان نہیں کر رہا وہ گنجائش شاید آخر میں لے آؤں لیکن ابھی اس کو فیلن چھوڑ رہا ہوں پس خود سے دینا واجب نہیں ہے کسی کو آپ اپنا وکیل بنا سکتے ہیں کہ وہ آپ کے بیان پر دے لیکن چاہے خود دیں چاہے وکیل بنائیں دونوں صورتوں میں جو چیز دینی ہے وہ تعم یا آٹا ہے کھانا یا آٹا ہے دوسر پانا کلو دونوں صورتوں میں یعنی اگر آپ ساٹھ مچینوں کو بھی دے رہی ہیں تو Eckerapeut اٹا دے دیں ساٹھ کو تو کافی ہے اور ایک کو بھی دے رہی ہیں تو پانا کلو آٹا دے دیں تو کافی ہے دوسر البتہ ساٹھ میں اگر کھانا دے رہی ہیں تو اگر یہ فرق آ جاتا ہے کہ ساٹھ کو اگر آپ آٹا نہیں دی رہی کھانا دے رہی ہیں تو کھانے میں یہ شرط ہے کہ اتنا کھانا دیں کے اس پیٹ بھر کے کھا لے وہ اب اگر کسی کا پیٹ ایک پلیٹ میں بھر جاتا تو ایک پلیٹ چلے گی کسی کا دو پلیٹوں میں بھرتا ہے تو دو پلیٹیں دنی بڑھیں گی اس لیے آپ سوچھ کر کے آٹے پہ آ لیں وہ سیف بھی ہے اور ایزی بھی ہے حالہ بھی ہم آٹے کے حساب سے بات کرتے ہیں پونہ کلو آٹا یا ایک یا ساٹھ پونہ کلو آٹے آپ کو یا خود سے دینے یا کسی کے ذریعے پہنچانے ہیں اب اگر آپ جس کو دے رہی ہیں وہ ابھی شرائط آگئے کہ اس کے اندر وہ ساری شرائط ہونی چاہیے نیڈی ہو دیندار ہو مومن ہو شریف فقیر ہو یعنی نیڈی ہو اور دیندار کے اندر یہی کہ کھلن کھلہ گناہ نہ کرتا ہو اور بے نمازی نہ ہو اور شراب نہ پیتا ہو ظاہری دین پر عمل کرنے والا ہو اب دیکھیں میں خود دوں تب بھی مجھے ایسے ہی شخص کو دینے میں کسی کے ذریعے دلواؤں تب بھی مجھے ایسے شخص کو دینے اب اگر کوئی بھی تنظیم جس کو آپ دیتے ہیں اگر آپ آپ کو یہ اتمنان ہونا چاہیے کہ یہ آٹا ان شرائط کے حامل افراد تک پہنچ گیا ہے یہ اگر آپ کو تنظیم کو دینے میں اتمنان ہو جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے آپ تنظیم کو دے سکتی ہیں آپ تنظیم کو جس سے مثلا یہ دسترخان لگے میں چھپا والوں کے آواز والوں کے جی ڈی سی والوں کے اللہ جس جس کے بھی لگے میں آپ کا کیا خیال ہے سارے فقیر و فقرہ ہی وہاں پہ کھاتے ہوں گے بعض ایسے لوگ کے جو اس اعتبار سے شاید فقیر نہ بنتے ہوں کیونکہ یہ تو کما سکتے ہیں نا ان میں اکثریت وہ ہے جو کما سکتے ہیں اور کماتے کماتے ہی جاتے ہیں اور جا کے کھا کر آ جاتے ہیں اب اگر آپ نے فرض کریں یہاں کسی کو بھی دے دیا ان تنظیموں میں سے کسی کو بھی دے دیا کیا یہ تو اتنا بڑا سفرہ لگاتے تو ساٹھ کو کھلائی دیں گے یہ کافی نہیں ہوگا اس لئے کہ آپ کو یہ یقین یا اتمنان نہیں ہے کہ انہوں نے جو شرائط والے افراد ہیں ان کو کھلائے ہیں ہاں یہ آپ قسم بھی نہیں کھا سکتی ہیں کہ ساری بغیر شرائط والے تھے ممکن ہے کچھ شرائط والے بھی ہوں اب اگر تو آپ کو اتمنان ہے تو آپ دے سکتی ہیں اگر آپ کو اتمنان نہیں ہے یا شک ہے داؤٹ ہے تو وہاں پر آپ پھر ان کو نہیں دے سکتے البتہ واجب چیزیں نہیں دے سکتے مصطف صدقات ہیں وہ آپ دے سکتے ہیں آپ اپنی جیب سے بلاکر دیکھیں بعض تنظیمیں میں اپنا عقیدہ یہ ہے کہ واقعاً بہت بہترین اور بہت اچھا کام کر رہی ہیں کام کے اعتبار سے جو کر رہی ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں غریب لوگوں کے گھروں تک راشن پہنچانا شہدہ کی فیملیوں کو سپورٹ کرنا یہ واقعاً ایک بہت ہی بہت پوزیٹیو اور بہت اچھا کام ہے ہائیلی ریکمینڈڈ کام ہے تو آپ اپنی جیب سے بھی ان کی ہیلپ کر سکتی ہیں اگر کر سکتی ہو تو ہم کیوں سوچتے ہیں کہ نہیں کوئی خوم سو زکاة و واجبات ہی ہو تو ہی ہم ان کو دیں ہمانی جیب کا دروازہ بھی تو کھلا ہے نا خدا نے غریبوں کا حق عمرہ کے مال میں رکھا ہے تو یہ جو حق رکھا یہ صرف واجب والے حق نہیں ہیں کہ آپ کہیں کہ جی صرف حکوم سو زکاة کی ہی بات ہو رہی ہے مصطب انفاق بھی تو ہوتا ہے نا خدا کی راہ میں جو آپ مصطب صدقات دیتے ہیں خیرات کرتے ہیں وہ بھی تو ہے تو وہ والی رکوم آپ ان تنظیموں کو تو قطعی طور پر دے سکتے ہیں اور ان کے اندر آپ کا ایک شیر بن سکتا ہے باقی جو وجوہات کا مطلب وہ میں نے آپ کو بتا دیا اللہ جل اللہ جل اللہ جل يا مولا اللہ جل 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 يا صاحب السماء اللہ جل اللہ جل اللہ جل